موسیقی اسلام علیکم ناظرین فریڈم نیوز کی جانب سے ٹی کی آئی شو میں میں ہوں آپ کا دوست اور ہوسٹ حسان ملک امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے سب سے پہلے ہم آج کی بات کرتے ہیں تو آج کی بات کچھ یوں ہے کہ ٹرائے ٹرائے اگین یہ بظاہر تو بہت چھوٹی سی بات لگتی ہے اور جیسے ہم بچپن سے کتابوں میں بھی پڑھتے آتے ہیں لیکن ہم اصل زندگی میں اس کا استعمال خاصہ کر نہیں پاتے نہ جانے اس میں سوسائٹی کا قصور ہے یا کس کا قصور ہے مگر ہم لوگ اس چیز کے اوپر فوکس نہیں کرتے کہ ہارنا غلط نہیں ہے بلکہ ہارنا ایک پروسس کا حصہ ہے اور وہی ہمیں جیت کی طرف لے کے جاتا ہے تو ہمارے قائد نے بھی یہی کہا ہے کہ ٹرائے ٹرائے اگین اسی کے ساتھ آج کے سوال کے جانب بڑھتے ہیں تو آج کا سوال کچھ یوں ہے کہ ایسی کونسی چیز ہے جسے گرم کرتے ہیں تو وہ جم جاتی ہے امید ہے اس سوال کا جواب تو لوگ دے پائیں گے لوگ ہمیں اکثر یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ کے سوال بہت ٹرکی ہوتے ہیں تو میں نے سوچا کہ بہت آسان سوال لے کے چلا جائے کہ جس کے جواب لوگوں کے پاس ہوتے ہیں تو یہ سوال تو بہت آسان ہے کہ ایسی کونسی چیز ہے کہ جسے گرم کیا جائے تو وہ جم جاتی ہے سوچنے کی ضرورت ہے باقی جواب سب کے سامنے ہوتا ہے تو آئیے لوگوں سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ لوگوں کو اس سوال کا جواب کیا لگتا ہے تو چلیے میں نے ان کپل کو روکا ہے اور ان سے بات کیا اور ان کا ایک بہت بڑا اختلاف ہے کہ جب ہی کوئی انٹرویو کرتا ہے وہ یہ کیوں سمجھتا ہے کہ عورتیں مردوں پر بہت ظلم کرتی ہیں تو پہلے ان خواتین سے بات کر کے دیکھتے ہیں کہ ان کو ایسا کیوں لگتا ہے نہیں مجھے ایسا کچھ نہیں لگتا بھائی ہماری یہ ان کی رسپونسبلیٹی ہے اس طرح کی مطلب کام کرنا میں نے ظلم تھوڑی ہے یہ رسپونسبلیٹی ہے جب ہم ان کا خیال کرتے ہیں تو وہ ہمارا خیال کریں آپ کو نہیں لگتا بندے کو ایک دن ملتا ہے ہفتے میں بہت سکون کرنے تو آپ کو نہیں لگتا کہ ہمیں ہفتے کے چھے دن آرام کرنا چاہیے کرتی ہیں نہیں آپ کو کیا لگتا ہے موضوع کیا ہے آپ کا ہمارا موضوع صرف آپ سے بات کرنا ہے میں موضوع کی طرف بھی آتا ہوں مجھے یہ بتائیے کہ سر آپ کا اسمیں گرامی سلمان آمہ سلمان سلمان بھئی مجھے یہ بتائیے کہ آپ کیا کام کرتے ہیں میں پرائیویٹ جوب کرتا ہوں پرائیویٹ جوپ کرتا ہوں میں آپ سے صرف جرنل نولیج کی چیزیں پوچھوں گا اور کوئی مشکل چیز نہیں پوچھوں گا اور محترمہ آپ میں ہاؤس وائیویٹ ویری گوڈ اچھا تو مجھے یہ بتائیے کہ پڑے لکھے لوگ لگتے ہیں ایک ہاؤس وائیویٹ ہے بچہ سنبھالتی ہیں اور ایک جو ہیں وہ جو آپ کرتے ہیں کیا جو آپ کرتے ہیں سرا میں کرتا ہوں ایک پرائیوٹ اچھا مجھے یہ بتائیے جرنل نولیج میں کیسے ہیں آپ اچھا ہے اللہ کا شکر اور آپ اچھا کریوسٹی پیدا گردی انہوں نے اشارہ کر کے تو مجھے یہ بتائیے کہ آپ کو کیا لگتا ہے چاہیے ہوتا ہے کریوسٹی کریوسٹی تو یا یا آپ بھی چینل منا سکتے ہیں یقین مانے چلے ہم سوال کی جانے پڑھتے ہیں تو مجھے بتائیے کہ ایسی کون سی چیز ہے کہ جسے گھرم کیا جائے وہ جم جاتی ہے بھائی دیکھیں کون فلاور ہے آپ اس کو گھرم کریں گے وہ جم جائے گا آپ اس کو گھرم کریں گے اس کو گھرم کرنے کے بعد تھنڈا بھی کرنا پڑتا ہے تھنڈا کرنا پڑتا ہے وہ جم جائے ایسی کون سی چیز ہے کہ جس کو فوراں گرم کیا جائے اور وہ فوراں جاتی ہے اگر اتنی جڑڈا نولیج ہوتی تو بھائی مطلب پہلی جی پہلی ہے یہ ٹھیک ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے سر جو گھرم کریں فوراں جم جائے پانی کو فریز کرنا پڑتا ہے تھنڈا کرنے کے بعد ہمارے نئے شو کے نئے مہمان ہمارے ساتھ ہیں ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم اللہ علیکم اسلام کیسے ہیں آپ فٹ فٹ آپ کا اسم ہے گرامی ملائکہ ملائکہ تھوڑا سہی در ہو جائے کہ آپ کو فریم مل سکے اچھا مجھے یہ بتائیے کہ ملائکہ آپ کیا کرتے ہیں میں سٹوڈنٹ ہوں ریڈیولوجی کی کس چیز کی ریڈیولوجی ریڈیولوجی اچھا تو مجھے بتائیں کہ آج آپ پیسے لگانے آئی ہیں کتنے لگا لیں اور کتنے جیب میں باقی ہیں سچ سچ بتاؤں تو میری فرنڈ کے ہاں فرس بیبی ہے کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے بارگیننگ کا سمجھ بھی نہیں ہا رہا کیا کریں تو اس سب فرنڈز نے پیسے ملا کے تو اب شاپنگ کرنے آئے ہیں بیبی کی اور وہ زمیداری آپ پہ ہے بلکل آج مجھ پہ زمیداری ہے اور آپ کو بارگیننگ کرنی نہیں آتے بلکل بھی نہیں آتے سر تھوڑی سی بھی نہیں اچھا میں آپ کی ہلپ کر سکتا ہوں لیکن اچھا ہے کتنا اچھا بہت اچھا ہے آزما کے دیکھ لیتے ہیں اچھا آپ آہستہ آہستہ دور جا رہی ہیں یقین مانیے میں آپ کو کچھ نہیں کہوں گا اچھا مجھے یہ بتائیے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایسی کون سی چیز ہے جسے ہم گرم کرتے ہیں تو وہ جم جاتی ہے گرم کرتے ہیں لوہا لوہا گرم کرنے سے پیغلتا ہے اوہ yes گرم کرنے سے جم جاتی ہے جی برپ وہ تھوڑا سا اور سوچ آم کینڈل نہیں وہ بھی پیغل جاتی ہے پیغل جاتی ہے گرم کرنے سے جم جاتی ہے جی آم I don't know کتنا کتنا دیر لگائی ہے پہلا ہی کہہ دیتی ہے اچھا چلیں ٹھیک ہے آم ایک دھمہ پھر سوچ لو گرم کرنے سے کوششن چینج کریں جی یہ جناب کا بہت زیادہ اسی سے کنسرن ہے کہ ہم پوچھ کیا رہے ہیں تو ہم نے ان سے کہا کہ آج ہم آپ سے پوچھتے ہیں سلام علیکم علیکم کیسے ہیں آپ شکر ہے مالک کا آپ کا اسمیں گرامی نام آپ کا محمد وزیر محمد وزیر بھائی آپ مجھے بتائیے کیا کام کرتا ہے پرس کا اسٹال ہے سامنے جنٹس کے پرس رکھیں لیڈیز لیڈیز کا مارکٹ ہے نا اب میرے پاس کوئی لیڈیز ہوگی پھر اس کو میں لے کر آنگا اچھا چلیں مجھے یہ بتائیں کتنا پڑے ہیں کتنا پڑے ہیں پڑے تو نہیں ہیں اچھا نہیں پڑے لیکن جرنل نالج تو مارکٹ میں پھرکے بھی مل سکتی ہے صحیح بات ہے تو میرا آپ سے سوال ہے کچھ ٹھیک ہے آپ نے مجھے اس کا جواب دینا ہے صحیح ہے سوال میرا یہ ہے کہ ایسی کونسی چیز ہے جسے گرم کیا جائے تو وہ جم جاتی ہے میں آپ کو کلیو بھی دے دیتا ہوں کہ آج کل ہم اس چیز کا استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں جسے گرم کیا جائے وہ جم جاتی ہے یہ کیا ہے یہ کیا ہے تھوڑا سوچیں یہ ہو سکتا ہے یہ ہو سکتا ہے جس کو گرم کیا جائے وہ جم جاتی ہے بہت خطرناک سوال ہے خطرناک کیا مطلب یار بیٹا آپ تھوڑا سا سائٹ پہ ہو جائیں خطرناک کیا ہے میں نے کون سرس میں تضاب پھینکا مقصد یار تھوڑا ہل گیا نا چلو چھوڑو یہ ہو سکتا ہے جو ٹھنڈی ہو جاتی ہے نہیں 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 گرم کرو جم جاتی ہے انڈے کھاتے ہو بالکل سوچا ہے ابھی انڈے واقعی واقعی چلتے چلتے ہم مارکٹ کے اندر آگئے ہیں یہ صاحب گلے میں یہ انسٹیپ ڈالے کھڑے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگوں کے کپڑے بناتے ہیں لوگوں کو سموارنے میں ان کی حلپ کرتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں السلام علیکم صاحب کیسے ہیں آپ الحمدللہ سر آپ کا اسم ہے گنامی عبدالرزاق عبدالعزاد عبدالرزاق عبدالرزاق یہ بہت مشہور کرکیٹر بھی تھے عبدالرزاق صاحب مجھے یہ بتائیے کہ آپ کب سے کام کر رہے ہیں میرے بات اگریم اٹھارہ سال ہو گئے کام کرتے ہیں اٹھارہ سال تو آپ کی اٹھارہ سال تو آپ کی اچھا تو یعنی یہ تعلیم سے کوئی اتنا زیادہ ہو نہیں میکرک کر رہا ہے باقی میں اس کے بعد یہ کیا ہے میکرک بھی کیا بھائی آپ اتنی ایج کے لگ نہیں رہے اٹھارہ سال آپ کو کام کرتے بھی ہو گئے ہیں میکرک بھی کیا ہے چودہ سال کی ہمار سے کام کرتا ہوا ہوں ٹھیک ہے نا اٹھارہ سال ہو گاں ہمارے ہیں میرے لیکن پھر بھی آپ جمعان لگ رہے ہیں کیا بات ہے اچھا تو آپ سے بات کرتے ہیں عبدالرزاق صاحب مجھے بتائیے عبدالرزاق صاحب گھرم کرنے سے جم جاتی ہے آہ کھانے کی چیز ہے بلکل کھانے کی چیز ہے اچھا چلیں ایک لیو بھی دے دیتا ہوں آج کل اس کا استعمال تھوڑا زیادہ ہوتا ہے سردیں آگئی ہیں گھرم کرنے سے جم جاتی ہے گھرم کرنے سے جم جاتی ہے اتنی دیر سوچیں کہ یقین مانے میں دوبارہ میٹرک کر رہا ہوں گھرم کرنے سے جم جاتی ہے کسی کونسی چیز ہے آہ آئس کریم آئس کریم پگل جائے گی گھرم کرنے سے گھرم کرنے میں جم جاتی ہے میں ہی آہ میں سوال جاتی ہے کسمت کی دیوی جب مہربان ہوتی ہے تو کچھ زیادہ ہی مہربان ہو جاتی ہے کہیں تو ہمیں کوئی بات کرنے کو ملتا ہی نہیں اور کہیں پہ لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ ہوا ہم سے بات کرو تو ہمیں یہ کیسی صاحب ملے انہ نے بلائے انہوں نے کہا مجھ سے بات کرو اتنے پریشان کیوں پھر رہے ہو تم تو میں ان کے پاس آگے ہوں ان سے بات کرتا ہوں السلام علیکم صاحب کیسے ہیں آپ اللہ کا شکریہ آپ کا اسم ہے آپ کا نام محمد قیوم قیوم بھائی مجھے بتائیں کیا کام کرتے ہیں صاحب میں یہاں ڈرائیونگ کرتا ہوں بڑا سا اس طرف ہوں اچھا جی آپ مجھے بتائیں کس چیز کی ڈرائیونگ کرتے ہیں گاڑی کی ٹرک کی ٹرالہ گاڑی کی تو قیوم صاحب مجھے یہ بتائیں آپ رہتے کہاں پہ یہ آگے گھر ہے اور پیچھے سے آپ کہاں سے مطلب آپ آئی گاؤں ہیں اچھا ملتان سے آپ ملتانی ہیں آپ تو ملتانی مٹی کی بات سنی ہے یا آپ نے کوئی کمال ہوتا ہے ملتانی مٹی ہے ملتانی سننلوا ہے بہت مشہور ہے اچھا چلیں ایڈورٹائزنگ بند کریں مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی بڑھائی کیا ہے میں نے سکس کلاس تک پڑھا ہے سکس کلاس تک آپ پڑھیں گے تو سکس کلاس میں مجھے یہ بتائیے کہ جرنل نولیج کی باتیں تو بتائی جاتی ہیں آپ کیا جاتی ہیں سوال کیا جائے انشاءاللہ کوشش کریں گے کوشش تو آپ کر لوگے لیکن جواب بھی دے پاو گے یا نہیں اچھا میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ ایسی کونسی چیز ہے جسے گرم کیا جائے تو وہ جم جاتی ہے گرم کرنے کے بعد وہ جم جاتی ہے ہاں نا گھی گھی گرم کرنے کے بعد پگلتا ہے بھائی کیا ہو گیا ہے پگلنے کے بعد جم بھی تو جاتا ہے گرم کرنے سے جو چیز جم جاتی ہے یہ سوال ہے اوہ اوہ بڑا سوچ کے تو میں یاد دیا میں اگر کو انڈا نہیں تو پھر پھر آپ ہی پتا دے اچھا چلے میں آپ سے ایک بات کرتا ہوں ٹھیک ہے آپ کے خیالات جانتا ہوں مجھے یہ بتائی ہے وزیراعظم ریشی سونک نے کہا ہے کہ صدر شی جنگ پنگ سے ہمارے کوئی تعلقات نہیں آپ کو کیا لگتا ہے دنیا میں کیا ہونے والے سر مجھے پولٹکس کا تھوڑا سا بھی نہیں ہے بس آئی سپورٹ امران خان اچھا نہ میں نے امران خان کا نام لیا ہے نہ ہی میں نے کسی اور کا نام لیا ہے میں نے تو آپ سے پوچھا ہے کہ وزیراعظم ریشی سونک نے کہا ہے کہ صدر شی جنگ پنگ سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے آپ کو کیا لگتا ہے آپ دنیا میں کیا ہوگا کچھ بھی نہیں ہوگا جب کسی کا تعلق ہی نہیں ہے تو ہمارا کیا تعلق ہے بھائی ہم آرے ہیں تو بس دھرنے ہو رہے ہیں بس اتنا ہی ہمیں پتا ہے آپ دھرنوں میں جاتی ہیں نو سر میں سپورٹ کرتی ہوں سپورٹ گھر میں کرنا مطلب جائیں باہر نکلیں فیس بوک میں جب ان کا آتا ہے میں جلدی سے تھمز اپ کر دیتی ہوں چلیں چھوڑیں ان سب باتوں کو مجھے یہ بتائیں کہ کتنے کو پیسے لگوا چکی کس چیز کے پیسے شاپنگ کروانے آئیں آپ کو ویلیو کریں آپ بتا رہی ہیں چلی اچھا ہے اچھا ہے آج کل پیسے نہیں ہے اچھا مجھے یہ بتائیے آپ کو کیا لگتا ہے آپ کیا لگتا ہے میں وزیراعظم کو دیکھتا ہے اس لئے میرا یہ کنسر ہی نہیں ہے میں سیاست کو فالو ہی نہیں کرتا تو آپ کس چیز کو فالو کرتا ہے گھر کو بچوں اور آپ سر میں کرتا ہوں سیاست کو فالو کرتا ہوں آپ کو کیا لگتا ہے برطانی وزیراعظم اور چینی وزیراعظم میں نے پوچھا ہے کہ وزیراعظم ریشی سونک نے کہا ہمارے کوئی تل برطانی وزیراعظم ہو گیا آپ نے کہا کہ چینی وزیراعظم میں نے تو صدر کہا چینی صدر کہا نیوز دیکھتے ہیں نیوز دیکھتے ہیں تو وزیراعظم ریشی سونک نے کہا ہے کہ صدر شی جنگ پنگ سے ہمارا کوئی اقتصادی کسی طرح کا معاشی کوئی تعلق نہیں آپ کو کیا لگتا ہے چین چونگ کا وزیراعظم چین چونگ کا وزیراعظم کون ہے مقصد یعنی یہ جاپان کا وزیراعظم ہے نہیں مقصد یہ آپ جاپانی خبریں بولنے نا پانی نہیں بھائی میں آپ سے پوچھنوں اس طرح آئے نا آپ پیچھے چھپے نہیں پانی نہیں میں آپ سے ہمسائیوں کے بارے میں پوچھنوں جن سے ہمارے ملک کا بہت زیادہ تعلق ہے ملک کو آپ نے صحیح پچھان لیا میرا سوال دوبارہ سنگیے کہ وزیراعظم ریشی سونک نے کہا ہے کہ صدر شی جنگ پنگ سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے آپ کو کیا لگتا ہے اب کیا ہوگا اب کیا ہوگا پتہ نہیں بھائی ہوگا جا منظور خدا بھائی آپ کو بتایا کہ ریشی سونک کون ہے یہ بھی نہیں خبریں میں دیکھتا ہوں نواز شریف شیخ رشی جو مشہور شخصی آتے ہیں پاکستان کو کھایا ہے ان سب کے بارے میں آپ کو بتا سکتا ہوں لیجی آج کل ہر زبان پر یہ الفاظ ہیں کہ ان لوگوں نے ہمارے ملک کو کھایا ہے ہم اس چیز کی ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے چلو چھوڑو مجھے یہ بتاؤ وزیراعظم ریشی سونک نے کہا ہے کہ صدر شی جنگ پنگ سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے تمہیں کیا لگتا ہے اب کیا ہونے والا دنیا میں سار یہاں تو ہمارے کیا ہونے والا یہ تو کچھ نہیں پتا ہمارے ملک میں کیا چل رہا ہے کیا نہیں چل رہا تم مجھے یہ بتاؤ ریشی سونک کو جانتے ہو ریشی سونک کو کون ہے یہ تم نے تو ایسے کہہ دیا پاکستان میں یہ تو پاکستان ہی ہے ہی نہیں کیا ہی ہے میں تو تم سے پوچھ رہا ہوں ساری آپ پاکستان میں تو کڑے ہیں تو پاکستان میں کڑا ہوں تو مجھے پاکستان کی باہر کی بات نہیں کر سکتے ہم باہر کی دنیا میں نہیں رہتے کیوں بھائی باہر کی دنیا موائل نہیں ہے تمہارے پاس ہم ان سے اور بات کرتے ہیں اچھا مجھے یہ بتائیے کہ انڈرویڈ پسند ہے میرے کو یہ پسند ہے یہ کونسا ہے اپو فائف یہ انڈرویڈ ہے یا ایپل ہے اینڈرویڈ ہے اینڈرویڈ ہے تو ایپل میں کیا مسئلہ ہے ایپل نہیں پسند ہی کراچی جو حالات ہیں ایپل میرے حال سے نقصان دے گی یعنی کہ پسند آپ کو یہ حالات کی وجہ سے نہیں لے سکتے ہیں بیسے تو میں کہتا ہوں آپ کی فیکٹریوں کھلیں گے مسئلہ ہی نہیں ہے چلی یہ بہت مزا ہے اب درزاق صاحب آپ سے بات کر کے آپ اپنے کپڑے سیجئے اور آپ کو مینے ڈسٹرائب کیا اس کے لئیے اچھا موبائل فون یوز کرتے ہو جی ایپل کمپنی کا نام پتا ہے جی انڈرویڈ کا پتا ہے نئی انڈرویڈ موبائل سامسنگ کا پتا ہے سامسنگ میں کون سا فنکشن ہوتا ہے اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ سامسنگ کے فون بسند ہیں سوری انڈرویڈ کے فون بسند ہیں یا ایپل کے دونوں چلے گا غریب آدمیوں کوئی چوئس بھی تو ہوتی ہے ایپل ہونا چاہیے ایپل ہونا چاہیے تو ایپل تو ریڈی پہ بھی ملتے ہیں وہ ایپل نہیں نا فون کی بات ہو رہی ہے چلیں جی بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے بہت ہی معصوم قسم کے انسان ہیں آپ کے دوست آئے ہیں آپ کریں سوال میں جواب نہیں دوں گا جواب تو پھر دینا چاہیے کیوں بھئی آپ نے میرے سوال کا جواب دیا ہے آپ ماشاءاللہ پڑھے لکھے بڑھا لکھا میں ابھی کوئی ڈگری نہیں لے گیا اچھ مجھے یہ بتایا کہیں میں سکول کے آگے سے کہا دونوں اسے آئیے سوال کیا آپ کا پکوڑے کو پکوڑے کیوں کی تھی پکوڑے جسی پکوڑے جاسی ہے آپ نے خود کہیا شکل پکوڑے جاسی ہے Кی اکٹ آنے پکوڑے جاسی اب وہ پکڑے کہیں کی ضرور کی ضرورberries اچھ Device وبر Property پکوڑے رہا تھا پکو علے پکو مجھے ایک چھوٹی سی اور بات بتائیے کہ آپ انڈرویڈ پسند کرتی ہیں یا ایپل آپ کے پاس کون سا فون ہے انڈرویڈ ہے کون سا فون ہے سامسنگ گالکسی گرن 10 ایپل تو آپ نے ایسے کہا تھا جس طرح آپ ایپل سیریز کے علاوہ کہیں چلتی ہیں ہر پاکستانے کی چوائس ہے نا سر میری تو نہیں ہے یقین مانا سر پھر آپ مجھے دیتے اپنا میرے پاس آئی فون ہے یا نہیں میرے پاس دو انڈرویڈ ہے تو سر اگر کسی کے پاس ہے ہیلپ کرنا چاہے کڈنی بیچنا چاہے تو آپ کو کس آنگل سے میں سر لگ رہا ہوں بھائی چلیں بھائی بھائی is very good انگل بہت زیادہ ہو جائے گا سر پھر سر ٹھیک تا گر انگل ہی گئے بھائی is good ٹھیک ہے بہت مزا ہے آپ سے بات کر کے اپنا بہت خیال رکھیں اور یقین مانے بچوں کی شاپنگ کرنے کے لیے آپ میری ہیلپ لے سکتا اچھا چلو یہ بتاؤ انڈرویڈ پسند کرتے ہو ایپل غریب آمی کے لیے تو انڈرویڈ ہی چھوٹا بھی چھوٹا بھی چھوٹا گیا چھوٹا موٹا یہ کون سی کمپنی ہے چھوٹا موٹا یہ کون سی کمپنی ہے چھوٹا موٹا نہیں کمپنی ہے کون سی کس نے تمہیں نکالی ہے ہم بھی نکالی کمپنی ہے آرے باہ چلیں جی بہت اچھا لگا قیوم صاحب آپ سے بات کر کے امید ہے کہ آپ کرافک کے رولز کے مطابق اپنی گاڑی سلاتے ہوگی جوڑ بول رہا ہے ایسی ہی ہے بی شاپ ہمارے بھائی کے چینل کو فریڈم کو سسکرائب بھی کرے اور کمیٹس میں جا کے کمیٹس بھی کرے اور شیئر بھی کرے جدہ جدہ لائک کرے جدہ 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 کمیٹس کرے جدہ جدہ شائر کرے جی تو ناظرین آپ نے دیکھا ہم نے لوگوں سے بات کی ان باتوں کا زلسلہ جاری تھا جاری ہے اور جاری رہے گا ہمارا آج کا سوال تھا کہ ایسی کون سی چیز ہے جسے گرم کر دیا جائے تو وہ جم جاتی ہے تو اس کا جواب ہے انڈا آپ نے دیکھا بہت مزہ آیا لوگوں سے باتیں کی لوگوں کے پاس ہمارے سوال کا جواب نہیں تھا لیکن لوگوں نے بات کی اور اپنے بارے میں بتایا ہمارا مقصد یہی ہے کہ لوگوں کے بارے میں جانیں اور لوگوں کو اپنے بارے میں بتائیں تو اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے شو کا وقت بھی تمام ہوتا ہے مجھے اور میری تمام ٹیم کو اجازت دیجئے ٹی کیو آئی شو کو دیکھتے رہیے اور لازمی چیز فریڈم نیوز کو لائک سسکرائب اور کمنٹ سیکشن میں جا کر کمنٹ کرنا مت بھولے گا ہمیں بتائیے کہ آپ ہم سے کس طرح کے سوال ایکسپیکٹ کرتے ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ ہم آپ کی امیدوں پہ پورا اتھریں گے اللہ حافظ موسیقی موسیقی